اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دھر والوں کو تنگی اور پریشاری میں چھوڑ کر نفل عبادت کرنا کچھ لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ عبادت و ریاضت میں لگے رہتے ہیں شراب چاش اوابی اور تحجد کی نمازوں کو ادا کرتے تسبیح وظیفے پڑھتے ہیں اور ان کی بیدی بچے یا پورے اور مخلص ماں باپ روٹی کے ٹکڑوں کو محتاج اور تیرا میرا مو دیکھتے نظر آتے ہیں یا ایسے لوگوں کی بھول ہے اور وہ نہیں جانتے بندگان خدا میں سے اہل حقوق کے حقوق ادا کرنا بھی خدا تعالیٰ کی عبادت اور اس کی خوشنودی حاضر کرنے کا ذریعہ ہے نفل عبادت میں مشغولیت اگر بیدی بچوں اور مخلص ماں باپ کی ضرورت اخراجات سے روٹی ہو تو پہلے بیدی بچوں کے کفالت کرے پھر بغت پائے تو نوافل میں مشغول ہو اور البتہ پانچ و دو کے فرض نمازوں کو ہرگز کسی صورت میں ماپ نہیں چھوڑنا چاہیے اور یہ کسی صورت میں بھی ماپ نہیں ہے اس کی ادائیتی ہر حال میں ہر ایک پر نہایت لازم و ضروری ہے خواہ کیسے بھی کرے اور کچھ بھی کرے اور آج کل کے اس دور میں اگر کوئی شخص صرف فرض نمازوں کو پابندی کے ساتھ باجمات ادا کرتا ہو رمضان کے روزے رکھتا ہو اگر زکاة فرض ہو تو زکاة نکالتا ہو حج فرض ہو تو زندگی میں صرف ایک بار حج کر چکا ہو اور حرام کان مطلع شراب جوہ چوری زناکارے سودخوری غیبت و بدکاری خیانت سنیمے گانے باجے اور تماشوں وغیرہ سے بچتا ہوا اور حبتل انکان سنتوں کا پابند ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جائز پیشے کے ذریعے بیوی بچوں کی کبارت کرتا ہو ایمان و عقیرہ درست رہے تو یہ عقیرہ وہ اللہ والا ہے اللہ کا پیارہ ہے اور اس کا مقدس و نف بندہ ہے خواب و نفل نمازیں و نفل عبادت ادا نہ کر پاتا ہو وزیفے اور تصویر اشراق و چاشت و وادین وغیرہ میں مشکول نہ رہتا ہو حدیث پاک میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یعنی فرض عبادت کے بعد حلال نوزی کی تلاش فرض ہے مشکا شریف اور فرماتے ہیں سب سے زیادہ عمدہ و افضل وہ مال ہے جو تم اپنے گھر باروں پر خرض کرو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم